موسیقی اور ردو اور انگلیش میریم دینئر کالیج کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی ہم پوری پرشش کریں گے مائندگی کریں گے انکہ دوال میں اقلیتوں کا ایک اخامتی یا اگر اخامتی نہیں تو کم سے کم ایک انگلیش اور جنئر کالیج کا خیام یہاں پر ہمیں لائے جائے مائنورٹی بائیس اسکول ہائی سکول اور جنئر کالیج کی ضرورت ہے اخلیتی فائنانس کارپریشن کے لئے کی منظور یہاں پر کارپورٹ کمینات ہیں اور جائدات ہیں جن پر کئی لوگ خابض ہیں اس کو بحال کرنا میں تلنگانہ وقبورٹ کا ممبر ہوں میں ضرور وقبورٹ کے چیئرمن اور سی او جناب شانواز قاسم صاحب پون کی توجہ تو اس جانب میں بزرک کر رہوں گا اور ساتھی ساتھ بدوال میں مسلمانوں کے جو سماجی اور معاشی مسائل ہیں اس کو دور کرنا اور ساتھی ساتھ ابھی ہم ایک اول ڈیج پنشنرز کے ایک سسائٹی کے بزرک سے ملاقات کیے انہوں نے مجھے تین چار پوائنٹ بتائے میں انشاءاللہ اس تمام ان تمام چیزوں کو اس کا ایک میزر رپزنٹیشن بنا کر چیف فنسٹر سے وقت لے کر یہاں کے جو مطالفہ وزیر ہیں انہوں سے بھی ملاقات کر کے ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو مسائل ہیں حل طرح ہیں ان کو جل سے حل کیا جائے اور ساتھی ساتھ ہمارے منا باشا صاحب نہیں بتایا کہ دوہزار پانچ میں کوٹیم انیجرنگ کالیج مزیر تعلیم ایک مسلم تعلیمہ آسیا بیگم کی حسنت ریزی اور فتل کا وافعہ ہوا اور آج تک وہ خاتی گرفتار نہیں ہوئے بلکہ آزار گھوم رہے ہیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگے کہ کسی بھی بچی سے اگر نائنصافی ہوگی چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو ان کو انصاف ملہ ضروری دے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ملیس اتحاد المسلمین کی تاریخ سے آپ تمام لوگ واقف ہیں اور ملیس اتحاد المسلمین ہمیشہ سے عوام کے درمیان میں جا کر اس بات کو دہر آیا کہ آپ سیاست میں حصہ لیجئے ہندوستانی کی جمہوریت کو مضبوط کریے اور ہمارے جو تعلیمی افتصادی سماجی مسائل ہیں اس کو حل کروائیے اور منلس اپنے احیات سے آج تک چاہے عبدالواحد ویسی کی خیادت میں کام ہو یا پھر سالار ملت کی خیادت میں وہ تاریخی کارنامے انجام دیئے گئے ہو ان سب میں یہی کوشش کی گئی اور آج بھی ہم اسی پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں بلکہ منلس اتحاد المسلمین کے مرہم خائدین کی زندگی ان کی خربانیہ ہمارے لئے کوشش دے رہا ہے ہمارا مقصد یہ کی ہے کہ ہندوستان کی ہماری جمہوریت کو مضبوط کیا جائے اور جب ہم جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں تو صرف الفاظ کے ادا کرنے سے یا جذبات میں آکر نعرے تگمیر اللہ اکبر کے نعرے مارنے سے ہندوستان کی جمہوریت مضبوط نہیں ہو جاتی ہندوستان اگر جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے تو اس بات کو جان لیجئے میرے بھائی کہ جب تک ہندوستان میں یہاں کی سب سے بڑی اقلیت اور ہندوستان کی دلیل سے انصاف نہیں ہوگا ہماری جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی ہماری جمہوریت کو اگر کامیاب کرنا ہے تو کامیابی کا پیمانہ یہ ہوگا کہ کیا ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کی سیاسی دمائن دگی کتنی ہے اور پھر دلیتوں سے انصاف کتنا ہو رہا ہے کامیابی کا پیمانہ یہ ہوگا کہ کیا ظلم کی داستانے یا واقعات کمی اس میں کمی آئی یا نہیں آئی کامیابی کا پیمانہ یہ ہوگا کہ کیا نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے میرے بھائی اگر ہم ان چیزوں کو سام میں رکھ کر جائزہ لیں کہ کرنے میں آپ کے سام میں خرار کرتا ہوں پیس آپ بیٹھ جائیے نا اے آپ پیٹھ پیٹھ سب جائیں پیٹھ 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 بس میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لیے ہم کو ہماری جمہوریت کو مضبوط کرنا ایک اور بات جو ہمارے منہ باشا صاحب نے کہیں ہے کہ کانگریس پارٹی کا ایک نعرہ اخباروں میں گش کر رہا ہے کہ اگر آپ اپنا ووڈ ایمائیم یا ٹی آرس پارٹی کو دیں گے تو گویا آپ بی جے پی ووڈ دیئے میں کانگریس پارٹی سے اتنا ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ملک کو آزاد ہو کر ستر سال ہو پنڈٹ نہرو ہندوستان کے پہلے وزیری آزم بنے لال پہدر شاستری بنے اندرا گاندی وزیری آزم بنی راجیف گاندی بنے پھر اس کے بعد بزالی نرسم ماراو بنا پھر اس کے بعد ڈاکٹر منمون سنگ بنے آپ ہم کو بتائیے کہ آپ نے اپنے دور اختدار میں مسلمانوں کے لئے کیا کیا کانگریس پارٹی جہاں کہیں بھی اصد الدین ہوئے اسی کو دیکھتی تو فورا ان کی نین خراب ہو جاتی کانگریس پارٹی جہاں کہیں بھی ملیس اتحاد المسلمین کے جیالوں کی زبانوں سے حقائق کو سنتی ہے تو کانگریس پارٹی بے چائن ہو کر کہتی ہے کہ دیکھو اوٹ کاٹنے کیلئے آئے ہے میرے بھائی آپ کے سامنے حقیقت کو بیان کرنا ہوں کہ آج سے ایک دو یا تین دن پہلے کانگریس پارٹی کے صدر نے ایک ملاخات کی اخبارات نے اس خبر کو چھاپا ٹی وی نے دکھایا جس میں یہ کہا گیا کہ کانگریس پارٹی کے صدر نے مسلم دانیشوروں سے ملاخات کی ملاخات تو ہو گئی دلی کے اردو اخبار نے خبر چھاپ دی کہ کانگریس مسلمانوں کی پارٹی ہے آج ہم گدوال کو آتے ہیں تو کانگریس پارٹی یہ کہتی ہے کہ منلس کو اٹ مت دو میں کانگریس پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی نے کہا کہ کانگریس مسلمانوں کی پارٹی نہیں ہے اخبار نے ریپورٹ چھاپی اور کانگریس پارٹی نے اس کی تردید کر دی اور کہا کہ نہیں کانگریس مسلمانوں کی پارٹی نہیں ہے کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آج سے دو مہینے پہلے ممبئی میں جب انڈیا ٹوڈے کا کانگلیو ہو رہا تھا تو محترمہ سونیا گاندی نے کہا کہ کانگریس مسلمانوں کی پارٹی نہیں ہے تو پھر آپ ہم کو بتائیے کیا سیاست آپ کر رہے کانگریس پارٹی ہم کو بتائے کہ آپ کے صدر رہول گاندی کے بارے میں کانگریس بارٹی نے کہا کہ رہول گاندی ایک جنیو دھارو ہندو ہیں میں کانگریس بارٹی سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ کے صدر جنیو دھارو ہیں تو پھر میں تو ورنہ سسٹم میں نہیں آتا تو بتاؤ جو لوگ ہم کو کہ رہے کہ اوٹ کاٹنے کے لیے آ رہے مگر الزامات ملی ستحاد المسلمین پر لگائے جاتی ہیں آپ اندازہ لگائیے میرے بھائی کہ کانگریس بارٹی یہ کہتی کہ نہیں مہم بارٹی نہیں تو نریندر موڈی اتر پردیش آزم گڑھ میں جا کر کہتی ہیں کیا کہتی ہندوستان کے وزیر آزم میرے پیغام ہندوستان کے تمام سیکلر ذہن رکھنے والے ہندوستانیوں کے لیے یقیناً میں ایک مسلمان ہوں مگر میں ہندوستان کی سیکلر رزم پر یقین رکھنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم کو بتائیے کہ دو خومی پارٹی ہیں ایک کہتی ہے کہ مسلمانوں کی پاٹی نہیں ہے تو ہندوستان کے وزیر آزم آزم گڑھ میں تخریر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ کیا یہ مسلمانوں کی پاٹی ہے بتاؤ وزیر آزم ہندوستان کے مسلمانوں سے اور کانگریس پاٹی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہندوستان کے وزیر آزم آپ کو اتنی نفرت کیوں ہے مسلمانوں سے میں کانگریس پاٹی سے پوچھ نا چاہ رہا ہوں کہ تم اتنا کیوں درتے لفظ مسلمان کا نام لینے کے لیے آج میرے بھائی خالات یہ پیدا ہو چکی ہیں کہ وزیر آزم اپنی تخریر میں مسلمان کا لفظ استعمال کر کے پیغام یہ دینا چاہتی کہ ہندوستان کا مسلمان یتیم ہے کانگریس باقی مسلمانوں کا نام لینے سے درتی ہے پیغام یہ دینا چاہتی ہے کہ ہندوستان کا مسلمان یتیم ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو جو ہندوستان کے سکلرزم پر یقین رکھتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو زبان ہندوستان کے وزیراعظم استعمال کر رہے یہ جو زبان اور مزار کانگریس باقی کر رہی ہے بتائیے کیا ہندوستان کے لئے ٹھیک ہے کیا ملک کے لئے ٹھیک ہے کیا ہندوستان کے ملٹی کلچرزم کے لئے ٹھیک ہے کیا ہندوستان کے اس پلولزم کے لئے ٹھیک ہے کہ آپ دونوں خومی باٹی مل کر مسلمانوں کو ایک احساس محرومی کا احساس دلا رہے ہم کو ہماری نظروں میں آگے بتا رہے کہ نہیں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے ملاقات تو کریں گے مگر کہیں گے کہ نہیں یہ نہیں ہوا میرے بھائی میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ دونوں خومی باٹیاں سکل رزم کے نام پر مسلمانوں کو ڈرا کر اور دوسری طرف بی جے بی مسلمانوں کا خوف دلانا مسلمانوں کا خوف دلانا اور دیگر لوگوں کو متحد کرنا اور کانگریس باٹی یہ کہتی ہے کہ نہیں ہمارے سوا تم کہا جاؤ گے میں کانگریس باٹی سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت ہو چکا کل تک کوئی متبادل نہیں تھا اب متبادل ملی اتحاد المسلمین کے روح مقابلہ کریں گے بی جے پی سے کرتے آئے کرتے رہیں گے مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تمہاری ہر چیز پر راضی ہو جائیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مجبور ہیں لوگ آ کر مجھ سے کہتے کہ رہ بھائی کانگریس سے بھگ کر کوئی متبادل کیا ہے بتائیے میرے بھائی کانگریس ہر مرز کی دوا نہیں ہے یاد مجھو کانگریس ہر مرز کی دوا نہیں ہے جتنے امراض جتنے کمزوریات ہم میں اس کی جات کانگریس آج آپ بتائیے کہ گجرات میں الیکشن ہوا اسد الدین ویسی وہاں پر نہیں گئے تو کیسے بی جی پی وہاں پر جیل گئے کرناتہ کا ہم نہیں الیکشن لڑے وہاں پر ہم نے کمارہ سامی کی تائید کی تو ایک سو دس سے تیس بتیس آپ کے میلے ہار گئے میں ذمہ ہوں ہر جیس کا ذمہ دار میں ہوں گھر میں بچہ شادی نہیں کرے گا تو میں ذمہ دار گھر میں بچہ باہر نہیں نکلے گا میں ذمہ دار کتنی ذمہ دار آپ مجھ پر دالیں گے آخر کب تک میں تمہاری ذمہ دار کو اٹھاؤں گا تمہیں اختیار ہار گئے میں ذمہ دار دو ہزار چودہ میں بی جی پی کامیاب ہوئی تو کانگریس کے بہت بڑے لیڈر ایک انتنی نے کیا کہ کانگریس اس لیے ہاری کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کانگریس مسلم پر اس پاٹ میرے بھائی کیا ملا ہم کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سنو میری بات کو آپ سنیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا لٹرسی ریٹ کیا ہے خوانگی کا تناسب ہندوستان میں مسلمانوں کا سکسٹی ایک پرسنٹ ہے پورے ملک میں لٹرسی ریٹ سیونٹی فائی پرسنٹ کے قریب ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں پورے ہندوستان میں سالے تین کور بچے گری آسل کر رہا ایڈوکیشن میں آپ کو معلوم کتنے مسلمان ہیں سیف سترہ لاکھ ہیں اس کا آبادی کے لیاز سے کیا پرسنٹ ہوگا سیف فور پرسنٹ ہوگا ہندوستان کی لوگ سبا میں کتنے مسلمان ہیں باویس آبادی کے تناسب کے لیاز سے کتنا ہوگا چار پرسنٹ ہوگا میں ذمہ دار ہوں ہندوستان کی فوج میں یا پولیس میں کتنے آئی پی ایس آفیسر ہیں ہمارے ملک مسلمان چودہ پرسنٹ ہماری آبادی اور تین پرسنٹ بھی آئی پی ایس آفیسر نہیں ہے اگر پوری پولیس فورس کو لے لیا جائے ملک میں تو سکس پائن ٹو سیون پرسنٹ بنتا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں آپ حکومت کیے اختدار کی کرسیوں پر آپ بیٹھیں منطری آپ بنیں ہر چیز کا فائدہ آپ اٹھا لیے اور ہم کو کیا دیا تم کو بابری مسجد کی شہادت ملے تم کو ممبئی کے روڈوں پر خط غارت گری ملے گی اور آپ آج ہم بگدوال کو آتے منلس آتی ہے تو کانگر سپاٹی کہتی ہے کہ اوٹ کاٹنے کو آئے نہیں اوٹ کاٹنے کو نہیں آیا اوٹ کو جوڑنے کے لیے ریبل تل لاکھ کے اوپر بی جے پی نے خانون بنانے کے لیے بلک سپاٹی کانگر سپاٹی کے پاس دو مسلم امپی ہیں ایک تو مولانا ہے جو دار علوم کے جو عورتوں سے انصاف سے زیادہ نقصان کر سکتا تھا کانگر سپاٹی کے مسلم امپی نظر نہیں آئے مولانا جب ان سے کہ آپ تخریر نہیں کر سکتے جب عوام نے پوچھا صحافیوں نے پوچھا مولانا تخریر نہیں کر سکتے ٹھیک ہیں تو آپ کم سے کم جا کر اس بل کے خلاف اوٹ دے سکتے تھے تو مولانا نے کہا کہ میں ٹرافک میں پھنس گیا تھا دل لی کونسی ٹرافک میں پھنس گئے تھے نہیں مال لگتا جنیودھاری ٹرافک میں مولانا وزیراعظم موڑی کے سام میں کھڑے ہو کر کہا سنو اندوسٹائن کے وزیراعظم اگر انصاف کرنا ہے تو انصاف اگر کرنا ہے عورتوں سے تو ہمارے ملک میں سے چوبیس لاکھ ہماری بہنیں جو شادی شدہ ہیں اور اپنے شہروں کے ساتھ نے امپی تھے وہ مو کو ہاتھ لگا کر ایسا دیکھ رہے تھے مجھے جیسا ملک الموت کو یا صاحب کو دیکھ رہے میں بولا سج بولا میں اور اس خانون کی آج بھی اس ملک کو ضرورت میں نے ترمیمات پیش کیے کہ شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش ہو رہی تھی اس ترمیمات میں کانگریس پاٹی نے میری ترمیمات کا ساتھ نہیں دیا آج میں گدوال کو آیا ہوں کہ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں جاتا ہو تو ہر بار سو دن ہو اس پر الزام لگا دیا جاتا کہ اوٹ کاٹنے کے لی آیا ہے اوٹ کاٹنے کے لی حکومت کا ساتھ دیا میرے بھائی ریکارڈ نکال کر دیکھو کانگریس پاٹی نے میرے ترمیمات کا ساتھ نہیں دیا موڈی کا ساتھ دیا آج آ کر بڑے ہمدردی کے باتیں کرتے ہیں آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں میرے عزیز دوستو اور پزر کو میں آپ سے سب یہ گزارش کرنے آیا ہوں ہندوستان کا کوئنسٹیوشن ہندوستان کا آئین ہندوستان کا سمیدان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے اوڈ کا استعمال کریں ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی پاٹی کو بنائیں اور آپ کو اگر سیاسی طور پر مستحق ہونا ہے تو یاد رکھئے جب تک آپ اس جیس کو اپنے ذہن سے نہیں نکالیں گے کہ نہیں نہیں کوئی متبادل نہیں ہے کانگریس ہے کانگریس ہر مرض کی ذمہ دار ہے ہر مرض کی ذمہ دار اور پھر یہ گولا کہ انہوں آئے تو ان کو ان کو فہد ہے میرے بھائی کبھی آپ اور ہم نے سوچا تھا کہ آج دلنگانہ ریاست میں پچاس ہزار مسلمانوں کے بچے اور بچیاں ریزیڈنشل سکول میں پڑھ رہے ہیں پچیس ہزار مسلم بچے پچیس ہزار مسلم بچیاں چھٹی جماعت سے تعلیم فری کھانا فری تعلیم کا میار بہترین صبح میں عربی اور دینیات کی تعلیم دی جاتی ہے کانگریس پاٹی کا بھی تو اختدار تھا چیف فنسٹر چندر شکر راہ اسے جب بلدی آکھ الیکشن ہو رہے تھے بلکہ اس سے پہلے جب ہم پہلی مرتبہ جا کر چیف فنسٹر سے ملاقات کیے ہم نے چیف فنسٹر کے سام میں یہ مسائل کو رکھا اخلیتوں کے یہ سکول کھولنے کا بھی تھا چیف فنسٹر نے کہا کہ ست صاحب ایک اور میٹنگ کریں گے وہ بھی اپنے تجویز کو پیش کیے اور رکھے ایسا کرنا بہرحال آج آپ دیکھتے کیا ہیں کہ ہندوستان کے کسی بھی ریاست میں اس طرح کے ریزیڈنشل سکول نہیں ہے غریب خاندان کے بچے اور بچیاں پچیس ہزار بچے پچیس ہزار بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں بتائیے کیا یہ ہمارے لئے فائدہ بند نہیں ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ تیلنگانہ میں اقلیتوں کا بجٹ کتنا بجٹ ہے دو ہزار کور کے اوپر ہو گیا نریندر موڈی کی حکومت کیا دے رہی اقلیتوں کے لئے چار ہزار تیلنگانہ ایک چھوٹی ریاست ففٹی پرسنٹ اس کا بجٹ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے اقلیتوں کے بجٹ کا کانگریس پارٹی آپ نے کیا کیا تھا آپ تصرف للچائوی نظروں سے دیکھ رہے کہ کیسے آپ کے صدر وزیر آزم بن جائے کرنا ٹھکا میں جب صافیوں نے کانگریس کے صدر سے پوچھا کہ کیا پرائی منسٹر بننا چاہتے تو ان کے صدر نے کہا ہوں وہ بن جاتے ہیں کیا ہیں میرے بھائی ہندوستان کے وزیر وزارت عزمہ کی یہ سی کیا کوئی خاندان کی جاگیر ہے کیا جو بولے گا میں بیٹھ جاتا تو آکے بیٹھ جا سکتے کیا کیا کوئی ہوتل ہے ہوتل کی کرسی پہ جا کے میں بیٹھ گیا وزیر آزم بن گیا اور آپ کہتے ہیں کہ آپ جنہ ادھاروں ہیں کرنا ٹھکا میں بی جے پی کو نہیں ہرا سکے گدرات سکول کھول آتی ہے مائنورٹیز کے بجک میں ضعفہ کراتی ہے تلنگانہ کی ایوان اسمبلی میں اکبر الدین عویسی اور دیگر ملے کھڑے ہو کر عوام کے لیے لڑتی ہے تو کانگرس پارٹی اسمبلی کو چھوڑ کے بھاگتی ہے ہم یقینا ٹی آر اس پارٹی اگر اچھا کام کرے گی تو اچھا کام کرے بولے گی غلط کام کرے گی تو بولے غلط کام کر رہی ہے ہم دیار اس پارٹی کا ساتھ دیں گے تو مسلمانوں کے مسائل کرانے کے لیے مسلمانوں کی تعلیمی پس پاندگی کدور کرانے گی اور آپ آ کہتے ہیں کہ گدوال کو آئے اور کاٹنے کو آئے ارے کب تک یہ کھٹتے ڈائل آگا بولتے رہے سال ہو گئے کٹنے 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 چلو اب میں تم کو ایک آر بات بول کے جا رہا ہوں اب گدوال میں ایمپ کا الیکشن ہو گا تو آپ اور دینا نئے مامو کو نہیں موٹے مامو کو ساتھ دو خوش ہے کامرے سباٹی اب تو بول دیا نا کہ موٹے مامو کا ساتھ دینا نئے مامو کا ساتھ نہیں دینا اب آپ دیکھیں گے کیا ہوتا یہ آپ جا جا تم مجھے چالنج کرتے جا رہے ہو میں وہا وہا جا کر اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کر رہا آپ انتازہ لگائیے تکلیف ہوتی ہے کلیج کو کہ آپ مسلمانوں سے ملتے اور کہتے ہیں کہ مسلمان پاٹی کے نہیں ہیں اخبار کی ریپورٹ کو جھٹلا دیتے ہیں ہندوستان کا وزیراعظم نرندر موڈی مسلمانوں کا مذاق اڑاتا یہ ہمارا پوزیشن ہے یاد رکھئے یہ دونوں کانگریس اور بی جے پی مل کر مسلمانوں کا پولیٹیکل مارجنریلیشن کر رہے ہیں دونوں نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو ان کا موقع ملے ان کا ان کا حصہ ملے ایک موڈی کہتے ہیں مسلمان مسلمان قبرستان یا رمضان تو دوسری طرف کانگریس کہتی ہے جنیدھار جنیدھار میرے بھائی یہ کہاں تک چلے گا یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے درنیار گبرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اگر تلنگانہ میں اسملی کے انتخابات اگر اخبارات لکھ رہے ہیں کہ نومبر ڈسمبر میں ہوں گے یا پھر پارلیمنٹ کے ساتھ ہوں گے مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ سنو کانگریسیو تمہارا اور موڈی کا گراف گر رہا ہے کانگریس اور موڈی یہ دونوں ٹائنٹائی فیش ہونے والے یہ دونوں ٹائنٹائی فیش ہونے والے آپ دونوں مل کر یہی بتا رہے کہ موڈی ہٹا تو میں بیٹھوں گا میں ہٹا اس ملک میں بہت بہت بڑے خابل لوگ ہیں بہت بڑے سیاست دان ہیں جو نرندر موڈی اور راہل گاندی سے بھی قابل ہیں جو ہندوستان کو ایک نیرہ دکھلا سکتے اور میرا ماننا یہ کہ آج وقت آ چکا ہے کہ ریجنل پارٹیز مل کر انشاءاللہ آئیں گا جب کبھی پارلیمنٹ کلکشن ہوگا تو علاقائی پارٹیاں فیصلہ کریں گی کہ کون ہندوستان کا وزیراعظم ہوگا کس کی حکومت بنے گی یہ دونوں قومی پارٹیاں ناکام ثابت ہو چکی ہیں ہندوستان کے وزیراعظم بی جے پی کو دو سو سی ایم پی ملے آپ اندازہ لگا گیا کہ وزیراعظم آج بنگال میں تھے اور بنگال وزیراعظم نے ایک بات کہہ دی ہندو بھائیوں کو پوجہ کرنے کی بی اجازت نہیں ملتی وزیراعظم آپ بنگال کی تاریخ دونے جاتے آپ درگا پوجہ پوری دنیا میں مشہور ہے تو بنگال کی مشہور ہے آپ چلے جائیں اگر کسی کو گائے کے نام پر بھارا جا رہا ہے تو مسلمان ہندوستان کے عام واقعات میں ضعفہ ہوا ہندوستان کے وزیراعظم آپ کہتے ہیں کہ بنگال میں پوجہ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا کیابینٹ کا وزیر جین سینہ جارکن میں علی مدین انساری کو روڈ پر پکڑ کر مارا گیا پیٹا گیا اس کی ویڈیو نکالی گئی عدالت نے ان خاتیوں کو سزا دی ہائی کوٹ نے اپیل ہوئی ہائی کوٹ نے سزا کو سسپنٹ کیا بری نہیں کیا جب وہ لوگ باہر نکلتے ہیں جنرل علی مدین انساری کو مار کر جان لے لی تو وزیراعظم آپ کی کی کیابینٹ کا ایک منتری ان کو اپنے گھر کو بلاتا ہے اپنے ہاتھ سے ان کی گلپوشی کرتا ہے اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں بتا وزیراعظم کیا پیغام آپ دے رہے علی مدین انساری کو اس کی بیوہ کو اس کے گھر والوں کو ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کیا پیغام دے رہے وزیراعظم آپ یہ پیغام دے رہے کہ آپ کا وزیر علی مدین کو مارنے والے خاتیوں کو گلپوشی کرنے کا پیغام یہ کہ جو مسلمانوں کو گائے کے نام پر مارے گا بی جے پی اس کی تاہید کرے گی کیا یہ آپ کا پیغام ہندوستان میں میری جان کی قیمت یہ کہ میرے روڈ پر مجھے مارا جاتا ہے میری بی بہن کو بیوہ کر دیا جاتا ہے میرے بچے یتین ہو جاتے ہیں تو آپ کا وزیر ان کو گلپوشی کرے گا اور آپ بنگال میں کہتے ہیں وزیر عظم کے پوجا کرنے کی اجازت نہیں میرے عزیز دوست اور عزر کو ہندوستان کے وزیر عظم کو جواب دینا پڑے گا کہ آج بنگال میں تخریر کر رہے تھے تو پن ڈال گر گیا کئی لوگ زخمی ہوئے وزیر عظم فورا دوا خانے کو گئے ان زخمیوں کی عادت کی اچھا کیا باز ٹی وی میں لکھا کہ وزیر عظم کے آنکھ میں بھی آنسو آگئے ان زخمیوں کو دیکھنے کے بعد ہندوستان کے وزیر عظم کیا یہ ہمدردی آپ صرف ان لوگوں کے لئے دکھائیں گے جو آپ کے جلسوں میں آپ کی تخریر کو سننے کے لئے آئیں گے زخمی ہوتائیں گے کیا آپ صرف ان کے وزیر عظم ہیں کیا بھلی مدین انساری کے وزیر عظم نہیں ہے کیا بھلی مدین انساری کو بیوہ کو بلا کر اس کو اپنے سام میں بٹھا کر کہہ سکتے کہ بہن تجھے انصاف ملے گا اندوستان کے وزیر عظم آپ کی آنکھ میں آسو اگر آگئے آپ کے جلسے میں جلو زخمی ہو اگر آپ نے وہاں پر اپنے جذبات کا اظہار کیا تو اندوستان کے وزیر عظم آپ کے جذبات کہا چلے گئے جب ہاپور میں خاسم کو مار 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 کر جب اس کی زندگی کی آخری ساسے تھی اور خاسم پانی 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 پکار رہا تھا تو کوئی پانی نہیں پھلا وزیر عظم اور چار پانچ دن کے اندر کسی کو ختل کرنے والوں کو بیل ہو جاتی ہے بتاؤ اندوستان کے وزیر عظم کاش آپ اپنے جذبات کا اظہار مہا بھی کر دیتے مگر نہیں کیے اندوستان کے وزیر عظم اپنے جذبات کہا دکھا تھی بولے مسلم مہلاؤں پر انصاف کب ہوگا تلاغ کب ختم ہوگا ہندوستان کے وزیر عظم یقینا ایسا لگتا ہے کہ آپ کو مسلمانوں کے بارے میں بہت معلوم آپ کو تلاغ بھی معلوم پیپل تلاغ بھی معلوم تلاغ بین بھی معلوم آپ کو سب معلوم ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے کہ اگر آپ کو مسلم عورتوں سے اتنی محبت ہے تو آپ خاصن کی بیوہ کو بولا وہ بھی بیوہ ہوتے ہندوستان کے وزیر عظم ہم آپ کو بتانا چاہ رہے کہ ٹھپلت اللہ ختم ہوگا بہت کم واقعات ہوتی ہے ہندوستان میں سب سے بڑا مسئلہ مسلم عورتوں کا نہیں ہے وزیر عظم ہندوستان میں سب سے بڑا مسئلہ سنو وزیر عظم یہ کہ ہندوستان میں جو لوگ بھوکے رہتے ہیں ایک سو انیس ممالک میں ہندوستان کا موقع سو کے اوپر ہے یعنی اتنے لوگ ہندوستان میں بھوکے رہتے ہمارا موقع نورد کوری اور پاکستان سے نیچے ہے وزیر عظم لوگ بھوکے سو رہے وزیر عظم ان کی بھوک کو مٹاؤ آپ کھانام فراہم کرو نوکری دو نوجوانوں کو آپ نے دوزار چودہ کے الیکشن کے وقت کہا تھا کہ میں وزیر عظم بنوں گا تو سالانہ دو کور نوکری دوں گا مگر آج آداد و شمار یہ بتا رہے کہ اندوستان میں گلوبر ہنگر انڈیکس ہمارا مقام پاکستان اور ناک کوریا سے کم تو وزیر عظم کیا کر رہے بول رہے کہ ایکسر سائز کرو فیٹ ہو جاؤ کھانے کو کھانا نہیں تو کیا فٹ ہو گا جو لوگ بھوک بھوک سے پریشان ہیں ایک وقت کی ان کو روٹی مہیا نہیں کرا سکتا جو پتر پر اپنا بھوک پیٹ لے کر سو جاتے تو وزیر عظم نے ان کی توہین کی اور ویڈیو نکالا اور ویڈیو نکال کر کہا کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے پتر پر لیٹ نہ وزیر عظم آپ پتر پر لیٹ دے اور ہندوستان کا حریب بھوکے پیٹ نہیں معلوم کتنی راتیں سوتا میرے عزیز دوستو اور مزرگو ہندوستان کے وزیر عظم مسلمانوں شمدردی کی بات کرتے ہیں میں وزیر عظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ہندوستان کے وزیر عظم آپ ہم کو یہ بتا دو کہ چار سال میں سی آر پی اف میں کتنے مسلمانوں کا نوکری ملی بی ایس اف میں کتنے مسلمانوں کا نوکری ملی راپیڈ ایکشن فورس میں آپ نے کتنے مسلمانوں کو نوکری دی آئی ٹی بی پی میں کتنے مسلمانوں کو آپ نے نوکری دی چلیے کل نہیں پر سو نہیں ایک ہفتے کے اندر میں چالنج کر رہا ہوں آپ کو آپ کی حکومت کو کہ آپ بتاؤ ہم کو کہ آپ کے چار سال کے دور اقتدار میں ریپیڈ ایکشن فورس بی ایس ایف سی آئی ایس ایف آئی ٹی بی بی یہ سب مرکز حکومت کے مات اید آتی ہے بتاؤ اس میں چار سال میں کتنے مسلمانوں کو نوکری دی اگر آپ مسلمانوں کے ہاتھ میں کمپیوٹر اور قرآن دینے کا بڑا بڑا وعدہ کرتے تو کتنوں کو نوکری دی بتاؤ آپ انٹرنیٹ پر ویب سائٹ پر کچھ نظر نہیں آتا اور کانگریس پاٹی بھی بولتی میرے بھائی آداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ سی آئی ایس 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 میں مسلمانوں کا تناسب صرف 3.7 پرسنٹ سی آر پی ایف میں مسلمان صرف 5.5 ریپیڈ ایکشن فورس میں وہ جو اوڈے کپڑے پین کی آتے اگر کہیں گوڑ ہو گئی تو پہلا لاکھ کی کا حمل ہم پہ ہوتا 6.9 پرسنٹ کیا یہ ملٹی کلٹرل کیلئے پتا وزیراعظم کتنے مسلمانوں کو نوکری ملی کچھ آداد و شمار سام میں نہیں رکھ سکتے اور پھر روز کوئی نہ کوئی دن ایک مسئلہ اٹھا دیا گیا کہ دار الخزا شریعت کوٹ مسلمان بنا رہے پور ہندوستان کے ہمارے ہندو بھائیوں کو پیغام دیا گیا کہ مسلمانوں کو ہندوستان کے سمبیدھان پر کونسٹوشن پر بروسہ نہیں ہے عدلیہ پر بروسہ نہیں ہے اس لیے میں شریعت کوٹ بنا رہے مسلمان تالیبان ہو جا رہا ہم پکار پکار کر رہے ہیں ٹی وی کے ڈیبیٹ میں مجھے بلایا گیا میں نے بی جے پی کے ایک ممائندے سے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ تو بڑے خابیل ہیں اچھا پڑا لکھے ہوں گے یہ بتاؤ کہ دو ہزار چودہ میں وش لوچم کیس میں سپریم کوٹ نہیں ہی کہ دار الخضا پیرلل کوٹ نہیں ہے دار الخضا ان کنسٹوشنل نہیں ہے تو پھر سپریم کوٹ نے دار الخضا پر پابند آئد نہیں کی تو آج آپ کیوں کہ رہے ہیں کوئی جواب نہیں جب ہم ان سے پوچھتے ان کو بتاتے ہیں کہ دار الخضا ایک آرٹلیٹ ڈسپیوٹ ریڈرسل میکنیزم ہے تو بولتے نہیں آپ کو اندوستان کے سمبیدان پر بروسہ نہیں ارے ظالموں احمقوں اور یہ ٹی وی کی اینکروں سے بولنا چاہ رہا ہوں جو شام نو بچتے ہی بیٹ جاتے آر بیٹ کے شروع کرتے اے مسلمان یہ بول دیا اے ایسی یہ بول دیا پھر سے بھرکا باشن دے دیا اور پھر دکھاتے مسلم عورتوں کے بارے کبھی ٹی وی کی اینکر ہو موڈی کی غلامی کرنے والو موڈی سے درنے والو اگر تم میں ہممہ تھے تو سیویل پروسیجر کوٹ سیکشن ایٹی نائن پڑو جا کے سیکشن ایٹی نائن یہ بولتا ہے کہ آپ سیویل میٹرز میں کسی کو اپنا سالس بنا کر ان کے پاس رجوع ہو سکتے سیکشن ایٹی نائن اجازت دے رہا ہے تو انہوں بولتے نہیں آپ کو سنویدان پہ بروس نہیں انہوں بولتے کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے ارے کرو نا کون روک رہا تمہار کو نہیں سیکشن ایٹی نائن تو نہیں کر رہا کہ خالی مسلمان سیکشن ایٹی نائن تو کہ رہا ہے کہ آپ کر سکتے سیویل پروسیزر میں تو آپ سیویل میں کریں گے دیوانی بلدہ میں کریں گے تو آپ کو کرنیل میں بھی کرنا پڑے گا اگر کوئی چوری کرے گا تو پتر سے چنوا دیا جائے گا میں نے کہا پیارے حکومت تمہاری دو سو اسی ایم پی تمہارے تین سو بیس کی تعداد تمہارے پاس راجیہ سبا میں تمہارے پاس ہندوستان کے باویس ریاست تمہارے پاس تم بناؤ خانون ہمارے کو کیا کرنا ہے ہاتھ کٹیں گے چوروں کا مناؤ قانون تم وہی چاہ رہے نہیں تم بول رہے میں نہیں بول میرے بھائی ہندوستان میں کوئی بیگر کرائم ہوگا تو انڈین پینل کوٹ لاغو ہوگا آئی پی سی لاغو ہوگا اگر کسی کے گھر میں کسی کا خطل ہوگی آ رہا گھر والے نہیں قانون بولے آئی پی مانوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کر دی جا ہے اور پھر آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ ہمارے ملک کی عدالتوں میں کتنے ججیز ہیں زاکیر بیٹھئے وے وکیل ہمارے ملک میں بیس ہزار ججیز ہیں سینکشن سرنگ ہیں کتے ججز کام کر رہے خالی پندرہ ہزار پانچ ہزار ججز کی ویکنسی ہیں کتے پینڈنگ کیسز ہیں ہمارے ملک کے عدلیہ میں چار کرو اگر وہ چار کرو مختموں کو ختم ہونا ہے تو کتہ ٹائم لگے گا معلوم آپ کو تین سو پیس سال لگیں گے تین سو پیس سال اور یہ آکر یہ بی جی پی آر ایسز کی جدی دموت سال پہن کے پینڈ پہننے والے ہم کو بول رہے ہیں موڈی جی پانچ ہزار وہ جو ججز کی جائدہ دے ہیں آپ پور کرو اس کو چھے مائنے سے ایک مسلمان صاحب کا نام ججز کے لیے کہ آپ نے واپس کر دیا وہ پانچ ہزار جائدہ دے ختم پوری کرو اور آپ کو معلوم ہندوستان کو اگر کتنے ججز ہونا ایک لاکھ کے اوپر ہندوستان کو ججز ہونا چلیے موڈی جی ہمت ہے تو کل اعلان کر دو آپ کہ میرا چھپن انجھ کا سینہ ہے میں ایک لاکھ ججز کے پوسٹ کو کر رہا ہوں کر دو آپ نہیں کریں گے نہیں کر سکتے آپ کو معلوم اندوستان میں ایک جج ایک دس لاکھ کے لیے پوری دنیا میں میار کہا ہے کہ دس لاکھ کے لیے سو ججز ہونا ہمارے موڈ میں کیا میار ہے دس لاکھ کی آبادی کے لیے سب دس جج ایک پیڑی مر جاتی دوسرا مر جاتا دوسرا مر جاتا انصاف چلتے رہے تعدلاتی دار الخضاء میں کیا ہے خصہ ایک سال کے اندر اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے بنوال میں محبوب نگر میں دار الخضاء جاؤ میرے بھائی شادی کا مسئلہ ہے طلاق کا مسئلہ ہے جائدات کا مسئلہ ہے جائیے دار الخضاء ایک سال کے اندر مسئلہ ہو جاتا اور کیا کواست ہے اس کا اونلی ون تھاؤزن ایک ہزار روپیے میں پورا معاملہ تیر عدالت میں اگر فیصلہ ہوگا تو ایک پاٹی ناراض ہو جاتی ہے دار الخضاء میں جو فیصلہ ہوتا تو دونوں پاٹیز مجمئن ہو کر نکرتی ہیں یہ آج صرف مسلمانوں سے نفرت پیدا کرنے کے لیے دار الخضاء کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں کیا بیہار کی امارت شریعہ میں پچھلی اسی نووت سال میں ساٹھ ہزار مقدمے تیئے ہوئے اور ریکارڈ ہے کہ وہ ساٹھ ہزار مقدمے سے ایک یا دو ہی گئے ہوں گے کورٹ کو تمام پاٹیز مطمئن ہو کر گئے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ دار الخضاء ہے آپ نہیں فیصلے کو نہیں مانتے مت مانو مگر ٹی وی پر ایسا دکھا گیا ہے کہ شریعہ کورٹ شریعہ کورٹ شریعہ کورٹ مسلمانوں کو سمیدان پر بھروسہ نہیں ہے اب میں ان ٹی وی کی انگروں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تمہاری کمپنی میں کانٹریک سائن ہوتا ہے اور کانٹریک جب سائن ہوتا ہے دونوں کمپنی کہتے ہیں کہ اگر تنازہ ہوگا تو ہندوستان کا قانون نہیں سنگاپور کا قانون لاکھ ہوگا یہ دیش بکتی ہے تمہاری یہ دیش بکتی ہے تمہاری یہ کیوں تم کر رہا ہو کیوں نہیں تمہارے بھی ٹریشن یا تمہارے کا جھگڑ ہوں گے تو ہندوستان کے قانون کے تحت کرو میرے بھائی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ برطانیہ جیسے ملک میں وہاں پر چھے شریع عدالت ہیں اور اس کے فیصلے انفورسبول ہیں وہ قانون کا حصہ بن گئی ہے برطانیہ میں اسرائیل میں شریع عدالت ہے اگر وہاں کی شریع عدالت فیصلہ دے گی تو حکومت کے فیصلے کے برابر ہوگا مگر یہاں پر ملک میں ہندوستان کے وزیراعظم مصر موڈ یہ تیہ کر لی ہے کہ جب میں آئندہ الیکشن میں جاؤں گا تو صرف یہی بولوں گا کہ دیکھو دیکھو بھائیو بھائیو مطروں میں نے دو کورڈ نوکریاں نہیں دی مگر گائے کے نام پر مسلمانوں کی ماں بھلنچنگ ہو گئے دیکھو دیکھو اندوستان کے میرے دیشواسیوں میں نے خیمتوں کو کم نہیں کیا مگر میں نے ہندوستان کی اکانومی کو برباد کر دیا بھائیو بھائیو مجھے اوٹ دینا میں نے طلاق کو ختم کر دیا مجھے اوٹ دینا کہ میں نے حلالہ کو ختم کر دیا ارے ہندوستان کے وزیراعظم یہ انطلاق نکاح یہ بچے مسلمانوں کے کیا یہی نام پر تم موٹ لوگے تم نوکریوں کے نام پر کیا ریکارڈ ہے بتاؤ بتاؤ نوکریوں کے نام پر کیا ریکارڈ ہے بی جے پی کا آج کشمیر میں ہر نوجوان بندوق اٹھا ہوئے ہیں کشمیر میں امن نہیں ہے کشمیر کے بارڈر سے پاکستان سے دشت گد آ کر ہماری آرمی کیم پر حملہ کرتی ہے ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے انکاؤنٹر کے نام پر لوگ مر رہے ہیں ہمارے سپاہی مر رہے ہیں اور موڈی نے کہا کہ میں نے نوڑ بندی کر دی نوڑ بندی کے بعد بھی حملے ہوتے ہیں تو ہر مہاں اس پر بی جے پی کی حکومت ناکام ثابت ہوئی ہے میرے پاس ہندوستان کے وزیراعظم کے پاس اب دکھانے کو کچھ باقی نہیں رہا تو صرف کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے محبت کرنا ہوئے آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ گجرات میں جہاں پر بی جے پی دوبارہ کامیاب ہوئی بتائیے گجرات کے اسمبلی میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے گیارہ پرسنٹ کے اوپر ہے وہاں پر مسلمانوں کی اسمبلی میں نمائندگی کتنی ہے ون پوائنٹ سکس پرسنٹ پورے ہندوستان میں بی جے پی کے چودہ سو اٹھارو ایم ایل ایز ہیں کتے مسلمانیں موڈی جی بتاؤ بتاؤ ہندوستان کے وزیراعظم چودہ سو اٹھارہ کے کل ایم ایل ایز ہیں پورے ہندوستان میں سب کا ساتھ سب کا وکاس کی باتیں کرنے والے وزیراعظم صرف لمبی لمبی چھوڑنے والے بتاؤ کتنے ملے مسلمان ہیں میرے بھائی نہیں بتا سکتے تین سو بارہ اتھار پردیش میں بی جے پی کے ملے ہیں ایک بھی مسلمان نہیں ہیں ایک کو ٹکٹ بھی نہیں دیئے کرنا ٹکا میں ٹکٹ نہیں دیئے گجرات میں نہیں دیئے اور ہندوستان کے وزیراعظم بول رہے کہ میں مسلم مہینوں سے انصاف کرنا چھاتا ہوں ہندوستان کے وزیراعظم آپ خود بتا دیجئے یہ کون سا انصاف کی آپ بات کر رہے ہیں میرے بھائی ہم ہر محاص پر ہم کو دبانے کی کوششیں کی جا رہے ہیں میں آج آ رہا تھا یہاں پر تو ٹی وی کے چینل نے انٹرویو لیا دلی سے اور پوچھا کہ آج ہندوستان میں روز مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز باتیں کی جاتی ہیں کیا یہ اب سے شروع ہوا یا پہلے سے چل رہا ہے یہ چالیس پچاس سال سے چل رہا ہے اور اس کی اہمیت پر سمجھنا ہے اس کی سنگینی کو سمجھنا ہے تو جارج فنانڈیس وزیر دیفنس منسٹر تھے اور جارج فنانڈیس نے ایک بیان دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ اندوستان کی فوج میں آرمی میں مسلمان صرف دو پرسند کیوں ہیں تو جارج فنانڈیس نے جواب دیا کہ بہت سے انڈینز یہ سمجھتے ہیں کہ اندوستان کے مسلمان پاکستان کے ففت پالن ہیں جارج فنانڈیس نے کہا تھا میرے بھائی یہ سونچ اور فکر رکھنے والے آج اختدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ کس حال میں ہم کو لاکر ٹھوڑ دیا گیا میں آپ کے درمیان میں آنے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ تک پیغام پہنچا سکوں کہ یقیناً آئے دن ہمارے اخلاف سن میں برطانیہ میں ڈگری لے کر آیا تھا کمپیوٹر انجینئر تھا اس کو مار دیا گیا یہ کہہ کر کہ بچے کو چوری کرنے کے لیے آیا محمد آزم کے والد آج پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے کو اس طرح سے سلوک کیا کہ جنور بھی کسی سے سلوک نہیں کرتی ہے پورا گاؤں کا گاؤں مل کر آزم کو مارا اور آزم پکار پکار کر کہہ رہا تھا آرے بھائی میں انجینر ہوں میں بچوں کو اٹھانے نہیں آیا ہوں ہماری غلط یہ کی ہے کہ خطر سے جو اکمی آیا اس پر محبت میں بچے کو چاکلیٹ ڈیار چلے گئے مار مار کر آزم کی جانگے اور وزیر آزم آپ کا مہاں کئے ملے بیان دیتا ہے کہ نہیں لوگوں نے اس کو نہیں مارا اس کی گاڑی گری گئی اس لیے اس کا انتخال ہو گیا میرے بھائی میں آپ کو پیغام یہ دینے آیا ہوں کہ ہم کو ڈرنے اور خبرانے کے ضرورت نہیں ہے یاد رکھئے یہ تمام واقعات اس کے ویڈیو نکال کر ڈالنے کا مقصد یہ کہ مسلمانوں میں خوف کو پیدا کیا جائے مسلمانوں کو یہ احساس دلائے جائے کہ تم اندوستان میں اول درجے کے نہیں دوسرے درجے کے شہری ہو یہ کوششیں کی جاری ہیں کہ اندوستان کے نوجوانوں کے دلوں سے جمہوریت پر سے اعتماد کو ختم کر دیا جائے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں ہندوستان کی جمہوریت پر اپنے اعتماد کو برخرار رکھو ہندوستان کی جمہوریت کو اگر بچانا ہے تو جمہوریت میں اس سالو ایلیکشن میں اس سالو سیاست میں اس سالو مندلس پاٹی میں شامل ہو مندلس پاٹی کو مضبوط کرو ایملے بنو ایم پی بنو سرپنج بنو کارپریٹر بنو کیا کیا بن سکتے بنو کیونکہ اگر تم اپنے دل و دماغ سے ہندوستان کی جمہوریت پر سے تمہارا اعتماد ختم ہو جائے گا تو یہ ہندوستان کے لئے اچھا نہیں ہے ہمارے لئے اچھا نہیں ہے یہ وطن ہمارا ہے نوجوانوں اس وطن کی آبرو کے لئے ہمارے بزرگوں نے اپنا خون پسینہ بہایا ہے اس وطن کو ازاد کرانے کے لئے نوجوانوں ہمارے بزرگوں نے جیلوں کی صحبتیں برداشت کی اس وطن کو مضبوط پرانے کے لئے ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اپنی جانوں کے نظرانوں کو پیش کر دیا نوجوانوں ان واقعات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان واقعات کو دیکھ کر اللہ پر اپنے توقع کو اور مضبوط کرو نوجوانوں ان ظلم کی داستانوں کو سن کر ان بربریت کے تمام چیزوں کو دیکھ کر مسلمانوں حمد کو بلند کرو اپنے حاصلوں کو بلند کرو اور کرنے والوں کو پیغام دو کہ تمہارا یہ ظلم میرے دل و دماغ میں قوف کو پیدا نہیں کر سکے گا تمہارا ظلم مجھے اور ضد پیدا کرے گا کہ میں ان ظالموں سے جمہوری انداز میں مقابلہ کروں گا نہ دوانو میں تم کو پیغام دے رہا ہوں کہ جنہوں نے آج خاسم کو مارا اخلاق کو مارا علی مدین کو مارا پینو خان کو مارا جنائد کو مارا سنو سنو ان کی روحیں تم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اپنی جانیں دے دی مگر اس لیے نہیں دی کہ تم در جاؤ گے بلکہ تم زندہ ہو تم جمہوریت میں سالو ہورم کو انصاف دلاؤ نوجوانوں اپنے حاصلوں کو بلند رکھو درنے اور گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے آج بی جے پی کی حکومت ان ظالموں کا ساتھ دے رہی ہے آج بی جے پی کی حکومت مظلوموں سے نائنصافی کر رہی ہے یقینا انشاءاللہ تعالی انقریب میں وقت آنے والا ہے کہ ظالم کے ظلم کا خاتمہ ہوگا مظلوم سے انصاف ہوگا جن لوگوں کو آج جنوروں کے نام پر مارا جا رہا ہے جن لوگوں کو آج داری کے نام پر مارا جا رہا ہے جن لوگوں کو سر پر توپی پہننے کے نام پر مارا جا رہا ہے یقین جانو میری بات کو ذہن نشین کر لو کہ جن کی داریوں کو دیکھ کر مارا جا رہا ہے جن کے سر پر توپیوں کو دیکھ کر مارا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی وہ وقت قریب ہے کہ جب تمہارے سر پر اللہ عزت کا تاز رکھنے والا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ان ساتھ لے کر رہیں گے درنے اور گھمرانے کے ضرورات نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں حالات سے سمجھوتا بھی نہیں کر سکتے حالات سے سمجھوتا نہیں کر سکتے اگر لوگ یہ بھولیں گے کہ نہیں سمجھوتا کر لینا نہیں ہوگا سمجھوتا یہ ملک ہمارا ہے یہ ہندوستان ہے یہاں پر جمہوریت ہے یہاں پر کانسٹیوشن ہے یہاں پر عدالیہ ہے یہاں پر پولیس ہے اگر یہ انصاف نہیں کریں گے تو ملک کا نقصان ہوتا ہے اور ہم تو بار بار یہ کہہ کر ڈڑانے والوں ہر بار کچھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم کو پاکستان چلا جانا چاہتے ہیں اب تو ویلے پی والے مجھ کو کہہ رہے کہ یہ نیا جنہ میں نے پوچھا ایک ویلے پی کے اپنی سیکریٹی جنرل پر یہ جنہ کیا ہے بتاؤ تو بولے تمہیں میں نے کہا کیا ہے انہیں بلے نہیں تم جنہ کی پرٹس کر رہے میرے بھائی ہم نے جنہ کی پیغام کو ٹھکرایا ہمارے بزرگوں نے جنہ کی پیغام کو ٹھکرایا اور ہم نے ہندوستان کی جمہوریت کو اپنایا ہم نے محمد علی جنہ کی ٹومیشن تھیوری کو ٹھکرایا اور ہم نے کہا کہ پاکستان ہمارا نہیں ہے ہندوستان کی خواجہ اجویری کی سرزمین ہماری ہے ہم نے اس ملک کو اپنا وطن مانا ہماری وفاداریوں کی نشانی اگر دیکھنا ہے تو جاؤ ہندوستان کے خبرستانوں میں دیکھ لو کہ زندہ بھی رہتے ہیں تو سینہ تان کر رہتے ہیں اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو سینہ تان کر ہندوستان کے وطن عزیز کی سرزمین میں سو رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو اپنی آواز کو اپنی جماعت کو مضبوط کرو منلس اتحاد اور مسلمین کو مضبوط کرئے منلس کو مضبوط کرئے میری بات سمجھی آپ اگر یہاں پرگدوال میں اگر کوئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا ہوتا فلا ہوتا کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی وہ زمانہ چلا گیا دو تھی اٹھا کے ڈرانے کا اب ہم بھی ڈر آ سکتے ہیں وہ زمانہ چلا گیا کہ ہم کو بلا کر بولنا ہے گھر کے سامنے سے نہیں جانا وہ زمانہ چلا گیا میرے دوستو کہ جب لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ چپل پہن کر ہمارے گھر کے سامنے سے نہیں جانا آج ہم چپل جوتا گھوڑا بارات سے ان کے گھر کے سامنے سے جا سکتے ہیں یہ ہندوستان کی جمہوریت ہم کو اجازت دیتی ہے اگر ہم اپنے حق کو منمانے کے لئے تیار ہو جائیں گے تو کوئی طاقت ہم کو روک نہیں سکتی یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے ہم کو جمہوریت کو استعمال کرنا ہے اپنی پاٹی کو مضبوط کرنا ہے چاہے کہاں جہاں پر بھی ہو الیکشن ہو یا نہ ہو اپنی پاٹی کو مضبوط کریے کوئی ڈرنے اور گھورانے کی ضرورت نہیں ہے ہم ٹھیکانے کے نہیں رکھے فرقہ پرستی کو روکنے کا سکلرزم کوئے ہم خدام نہیں ہے ارے ستر سال سے سکلرزم کا بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں ہم اٹھا رہے ہیں تم کہاں اٹھا رہے ہیں تم تو صرف ہماری اوٹوں پر ایاشی کرتے ہیں ہم تم کو اوٹ ڈالتے گئے تم وزیراعظم بن گئے تم چیف فنسٹر بن گئے میرے بھائی اپنی پاٹی کو مضبوط کریے متحد رہیے ڈرنے اور گھورانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں آپ کے مسائل ہیں جس کا میں نے شروعات میں اس کا ذکر کیا اور انشاءاللہ میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یقیناً ان مسائل قول کروائیں گے ہم جا کر چیف فنسٹر سے لڑیں گے ان سے مطالبہ کریں گے اور یہ بولیں گے کہ یہ مسائل ہیں ان کو حل کرنا اور پھر یہ کانگریس والے اب تو صدر جاؤ باپیوں صدر جاؤ رسی جل گیا مر بل نہیں گیا ان لوگ اب تمہاری پاٹی میں وہ ناگم آگیا بی جے پی سے انہیں دودھ کا دل گیا گیا ناگم کل تک موڈی 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 بولتا تھا انہیں کانگریس میں آگیا تو انہوں نے بولے بابا تو آگیا چل تسیکلر ہوگیا ترک ہم نہا دودھ میں نلات جو بی جے پی سی آیا انہیں اچھا آروے سے آکر منلس ہندوستان کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے دلیتوں سے انصاف کی بات کرتا ہے تو ان کو بڑا ناراض کی ہو جاتا ہے اور پھر منلس فرقہ پر اچھا یہ بتاؤ کہ کانگریس پارٹی میں خالی ریڈیوں کا راج پہی کن ہو کیوں ریڈیوں کا سفر آج ہے تمہارے اسمبلی کے لیڈر ریڈی تمہارے پریزیڈنٹ ریڈی اونلی ریڈی ریڈی کیا یہ کب تک ریڈی رب پہ ریڈی چلے گا اور ہم فرقہ پرست اور تم ریڈی ریڈی کی سیاست کریں گے وہ کچھ بھی نہیں ہم مزلوموں کے انصاف کی بات کریں گے کالیج کھولنے کی بات کریں گے بچیوں کا جونئر کالیج بچوں کا جونئر کالیج نہیں آنے ہر بڑی جگہ پہ آپ بیٹھیں گے ہر بڑی جگہ پہ آپ بیٹھ کے ملک آ کے موٹے ہو جائیں گے اتتے موٹے ہو جاتے کہ دبلہ کرنے کے لیے آپ پیٹ کاٹنا پڑتا ہے میرے موں میں بھی زبان ہے یاد رکھو بہت بڑی زبان ہے جب اندوستائن کی لوگ سباہ میں اللہ کرم کرتا ہے موڑی کے سامنے حق کو بیان کر دو تو تم تو پاپا ہو ابھی موں کو نہیں لگنا ہمارے ہمارے گدوال کو ہے تو اٹھ کاٹنے کو آئے کیوں کیا یہ گدوال کیا پرانا رجوالہ ہے گیا زمانہ آزاد اندوستان یاد رکھو یہ اب یہ سب چیزا یہ تلینگانہ نیا سٹیٹ بن گیا یہاں پر ایک بہت بڑی آبادی ہمارے بیک ورڈ کلاس کے بھائیوں اور بھائنوں کی ہے دلید بھائیوں کی ہے ٹرائبل بھائیوں کی ہے اب سیاست چلے گی تو گمزوروں کی سیاست چلے گی اب سیاست چلے گی تو ویکر سیکشن کی سیاست چلے گی اب ایکسپلائیٹیشن کی استحال کی سیاست تتم ہو چکی ہے تلینگانہ میں اب نہیں چلنے والا وہ تمہارا عالی ذات کا راج ہاں تم کر لینا اپنے گھر کی اطراف میں مگر تلینگانہ میں ایک سیاسی انخلاف پیدا ہو چکا تلینگانہ میں کروٹ لے چکی ہے اور اب تلینگانہ کی عوام اب ان لوگوں کو پرداشت کرنے کی ہرگز تیار نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اسی لئے میں آپ سے مہدیوانہ درخواست کر رہا ہوں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے علاقہ پاٹیاں ہیں اور یقینا انشاءاللہ و تعالی علاقہ پاٹی اس کو مضبوط کرنا ہے مگر علاقہ پاٹی کو مضبوط کرنے کے نام پر مندلس کو چھوڑنا ہے مندلس کو مضبوط کرنا اپنی پاٹی کو مضبوط کرنا جہاں پہ مندلس کو مضبوط کرنا ہے مندلس کو مضبوط کرو جہاں پہ موٹے کو جیتانا ہے موٹے کو جیتانا ہے جہاں پہ چھوٹے کو جیتانا ہے چھوٹے کو جیتانا ہے جہاں پہ چور کو ہرانا ہے ہرانا اس کو مگر اپنی پاٹی کو مضبوط کرو یہ آپ کی آواز ہے ہمارے بزرگوں نے مرہوم خائدین نے جماعت کے لئے عظیم عظیم خربانیاں تھی ہیں میرے بھائے آپ کو اپنی پاٹی کو مضبوط کریے یہاں کے ذمہ داروں سے تعاون کریے ان کی سرپرستی کریے ان کے لئے دعائیں کریے اگر یہ غلطی کرتے تو ان کو بلا کر تاقید کریے کہ یہ دیکھو کام غلط ہو رہا ہے اس کو صحیح کرو مگر خدا کے لئے اب در کی سیاست کو چھوڑ دو اب در کی سیاست کو چھوڑ دو اب ہمیشہ کے لئے اپنے دل و دماغ سے وہ قیفیت کو نکال دو کہ کیا ہوگا کیا ہوگا میرے نوجوان بھائیوں میرے بزرگوں ہم نے ساتھ سال ہر رات ہم یہی سوچ سوچ کر سوتے رہے کہ کل کیا ہوتا کی نہیں مانو کل کیا ہوتا نہیں مانو کل کیا ہوتا نہیں کب تک میرے بھائی یہ ملک آزاد ہو گیا کیوں یہ مسلمان ہر رات کو یہ سوچ کر سوتا ہے کہ کل کیا ہوگا نہیں معلوم کل کیا ہوگا انشاءاللہ کل کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی کل کچھ نہیں ہوگا کل کچھ نہیں ہوگا یاد رکھو میری بات کو ہم دنیا میں آئے تو خون کے لتھڑے میں اللہ نے جان دالی اللہ کے حکم سے آئے کل ہم جائیں گے تو اللہ کے حکم سے جائیں گے اگر میری موت لکھی ہوئی ہے کہ کسی کی گولی میرا سینہ پار کر دے گی تو یقیناً میری موت ہے اگر اللہ نے لکھ دیا کہ نہیں دس کی گولیاں بھی تجھے موت نہیں دے گی کیونکہ زندگی دینے والا میں تو اللہ ہے اسی لئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو دردر کی سیاست کو چھوڑو یہ جمہوریت ہے اپنے حق کے لئے لڑنا ہے اور منوانا ہے اپنے مسائل کو حکومت دی آرس کی ہے تو یقیناً جا کے لڑیں گے جا کر مطالبہ کریں گے ہمارے کام کروانے کا اور جو کام کرے گا اس کو اوٹ دیں گے کیوں کیا بات ہے اس میں ہم کسی کے غلام تو نہیں ہے ہم کسی کے غلام تو نہیں ہے ہرگز نہیں ہے جو کام کرے گا جو ہمارے مسائل کل کرے گا ہم ان کا ساتھ دیں گے اپنی پاکی کو مضبوط کریے اور یہ جو ہمارے ملک میں جو ظلم کی داستانے دور آئی جا رہی ہیں ماب لنچنگ کے نام پر درنے اور گبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی انشاءاللہ وتعالی نمرود کو بھی بہت زام تھا اپنے ظلم کا علماء اکرام نے لکھا کہ اللہ نے نمرود کو ایک ہزار سال کا افتدار دیا اور نمرود کو اللہ نے ایسی سزا دی کہ اس کی ناک میں ایک لنگڑا مچھر گز گیا تھا ایک لنگڑا مچھر اس کی ناک میں گز گیا تھا انہیں بھی پھوٹ پڑا مطروں تھے ناک میں گز گیا اور نمرود کے دربار کا یہ عدب تھا کہ جو کوئی نمرود سے ملنے آتا باشا سلامت ولکے جھکاتا سر اور پھر نمرود کے خریب آکی ایک کان بھری وہ اصول تھا کیونکہ جب کوئی اس کو کان پہ مارتا تھا تو اس کی درد میں تکلیف میں کمی آتی تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ وقت کے نمرودوں سے یہی ہونے والا ہے یہی ہونے والا ہے وقت کے فرانوں سے یہی ہونے والا ہے اللہ سب چیز کو برداشت کر سکتا اللہ ظالموں کے ظلم کو برداشت نہیں کرے گا ہم کامیاب ہوں گے جمہوریت پر بروسہ رکھئے درنے اور گبرانے کی ضرورت نہیں ہے مل ستحاد المسلمین کو مضبوط کرئے اپنی پاٹی کو مضبوط کرئے اپنے مسجدوں کو آباد رکھو جاؤ مسجدوں کو آباد رکھو مسجدیں ہماری ہمیشہ آباد رہنی چاہیے ہماری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمارے مسائل دار الخضا میں جانے چاہیے ہمارے مسائل علماؤں کے پاس جانے چاہیے اپنے اختلافات کو بازو رکھو آپ کسی بھی عقیقے کے ہو سکتے ہیں مگر یاد رکھو جب ایک کوفان ہمارے سامنے ہیں جب ایک لشکر فراؤن کا اور نمرود کا ہمارے سامنے ہیں جو ہماری شناخ کو ہماری شریعت کو ہماری حیثیت کو مٹانے کے لئے کوشش کر رہا ہے متحد رہو ایک رہو اور دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ و تعالی ہم کو زیر نہیں کر سکے گی ہم جب تک دنیا میں ہیں اس وقت تک دنیا ہے جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدایں پچھتی رہیں گی اس وقت تک دنیا آباد رہے گی جس دن ہم نہیں رہیں گے دنیا بھی نہیں رہے گی تو دنیا آباد ہے ہماری بدل سے اٹھو اور ڈرنے اور گھمرانی کی ضرورت نہیں ہے سیاست میں اس سالوں جمہوریت تو مضبوط کرو اور اپنی باٹی کو کامیاب کرو شکریہ و آخرت دعوان